موسیقی ویلکم ٹو الاسلا نیشنل اکیڈیمی بیسٹ فانڈیشن فر گریٹ فیچر سامیوں می کرام آج پندرہ آگست ہے پندرہ آگست کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے جس کی جس میں ہزاروں خونی داستانیں سیکھڑوں خوفناک واقعہ لاکھوں دردناک کہانیاں اور بے شمار علم انگیر بات پہ پشیدہ ہے ہمارا ملک ہندوستان جس پر مسلمانوں نے صدیح حکومت کی عدل انصاف کی حکومت یار و محبت کی حکومت غلفت و عقیدت کی حکومت لیکن انصاف قدام المسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا یار و محبت کے الفاظ مسلمانوں نے بلا دیا غلفت و عقیدت عداوت کی بغض کی پرچائیاں تو اس ملک میں انگریزوں نے قدم رکھا سامعین اکرام پہلے پہلے تجارت شروع کی اس انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں اپنی اقتصادی حالات خوب مضبوط کی پھر کیا تھا پیسے کی ریل پیل سیاست میں داخل ہونا آنسان ہو گیا دیرے دیرے سیاست میں ایسے داخل ہوئے کہ حکومت کی کرسی پر بھی خبضہ ہو گیا اب کیا تھا ہندوستان کا کوئی شعبہ کوئی ڈپارٹمنٹ اور کوئی سیاسی اور سماجی تنظیم ایسی نبچوائی تھی جس میں انگریز نہ ہو ہر شعبے ہر تنظیم ہر ڈپارٹمنٹ اعلیٰ وحدے پر انگریز ہی بیٹا ملتا تھا آج پندرہ آگز بے حد خوشی کا دن ہے کیونکہ آج یوم اعزادی کے اس خوبصورت موقع پر ہم اور آپ ان تمام محبان وطن کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور تقسیم کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جن کا بہتہ ہو ہم نہیں بول سکتے جن کے کٹے ہوئے جسم ہم فراموش نہیں کر سکتے ہزاروں پھول سے چہرے جلس کے خاک ہوئے ہزاروں پھول سے چہرے جلس کے خاک ہوئے بری بہار میں اس طرح اپنا باق جلا ملا نہیں ایسے ہنہ میں تحفے میں جو لاکھوں دیب بجے ہیں تو ایسا کرا کلا در حقیقت ازادی انسان کا پیدائشی حق ہے اور ایک عظیم نعمت بھی مگر ازادی کا محکوم بزار طلب ہے ازادی کا مطلب براہ ربی اختدار کی پاعمالی روایات کی ناقدری کرنا نہیں بلکہ ازادی کا نام ہے ناجائز اور غیش ضروری پابندی سوچکا پانے کا یہ ازادی کا پچتر پچتر ہوا ساتھ گاندی اور نہرو کا بےمثال قیادت بہدر شاہ زفر کی نظریہ اللہ ما فضل حق کی صلاحیت اور بھپو سلطان کی دلیری کے خراج عقیقت پیش کرتی ہیں اور ہم سے اس احد کی تصدیق چاہتی ہے جس کا خواب مزاہدین ازادی نے دیکھا تھا مانا کہ آج ہم ازادی کے پچتر ہوا سانگیرہ منا رہے ہیں مگر غربت مفلسی جہالت بیرزگاری اور کرپشن آج بھی ہمارے قومی مسائل بنے ہوئے ہیں لہٰذا ہم تمام ہندوستانیوں کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی حباظت کریں اور ملک کو دنیا کے عدیم بلندیوں پہ پہنچانے کی ہر ممکن سے ممکن کوشش کریں یہی مجاہدین ازادی کو سچی خراج عقیقت ہوگی آج ہم اس ازادی کی جشمنہ رہے ہیں وہ تحفے میں نہیں ملی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ازادی کی حفاظت کریں اور ملک پستائیں ملک کو پستائیں طاقتوں کے تسلط سے مقفوظ رکھیں اگر ایسا نہیں کیا تو ہم اس ہندوستان میں ہوں گے جس کی تصویر کشی کرتے ہوئے شاعر مرشق اللہ اقبال نے کی تھی رولاتا ہے تیرا نظارا اے ہندوستان مجھ کو رولاتا ہے تیرا نظارا اے ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا پسانا سب پسانوں میں وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشہورے ہیں اسمانوں میں نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندوستانوالو نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندوستانوالو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوں گی داستانوں میں تیری بھی نہ ہوں گی